اب ذرا پوری حدیث کو سمجھو یہ ایک تیسرا طریقہ سمجھا رہا ہوں اس حدیث سے تیسرا طریقہ سمجھا رہا ہوں استدلال کا حدیث میں لفظ آرہا ہے فَقُولُوا آمین امام کہے گا وَلَزْزُعَلِينَ مُقْتَدِيوَ تم آمین امام کہے گا سمجھ اللہ مُقْتَدِيوَ تم رَبَّنَالَكَ الْحَمْد اب دونوں کو ذرا سمجھو امام نے کیا کہنا ہے وَلَزْوَالِينَ تم نے آمین امام نے کہنا ہے سمجھ اللہ تم نے کہنا ہے ربنا لَكَ الْحَمْد یہ جو تم کہو گے ربنا لَكَ الْحَمْد اونچی آواز سے آہستہ آہستہ ہے ربنا لَكَ الْحَمْد کہو گے آہستہ اسی طرح آمین بھی کہو گے آہستہ دونوں کو ملاؤ امام کہے گا وَلَزْزُعَلِينَ مُقْتَدِيوَ تم کہو آمین اسی طرح امام کہے گا سمی اللہ علی من حمد مقتدیو تم کہو ربنا لکل حمد ربنا لکل حمد دونوں جگہ کولو آمین کولو ربنا لکل حمد کولو ربنا لکل حمد یہ ربنا لکل حمد آئستہ کولو آمین آمین بھی آئستہ اور سمجھے جس طرح ربنا لکل حمد کے لئے کولو اسی طرح آمین کے لئے بھی کولو اور جس طرح ربنا لکل حمد کہنا ہے آئستہ اسی طرح آمین بھی کہنا ہے آئستہ وہ کو بات سمجھا رہی ہے یہ تیسرا طریقہ ہے اس حدیث سے آمین کے آئستہ پر استدرال کرنے کا یہ ایک حدیث اور اس ایک حدیث سے تین طریقوں سے استدرال ہو گیا اس ایک حدیث سے تین طریقوں کے ساتھ کیا ہو گیا استدرال اب آئیے اب یہ حدیث حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک نمبر دو آئیشہ حضرت آئیشہ سے بھی بخاری شریف سف پچانوے جلد ایک نمبر تین ہنبی اور رہرہ بخاری صفہ ایک سوت جلد ایک نمبر چار ہنبی موسیٰ علاشری مسلم صفہ ایک سو چورہتر جلد نمبر ایک نمبر پانچ اچھا یہ چار اب یہ حدیثیں آگئی جی ان چار حدیثوں میں چار حدیثوں میں سمی اللہ کے بارے میں آرہا ہے امام کہے گا سمی اللہ مقتدیو تم کیا کہو گے ربنا لک الحمد اب ان چار حدیثوں کو ہم نے کولو کا معنی بتانے کے لئے کولو ربنا لک الحمد اس کا معنی ہے ربنا لک الحمد آہستہ تو کولو آمین اس کا معنی بھی کیا ہوگا آہستہ ان چار حدیثوں میں ربنا لک الحمد کے لئے ہے کولو چار حدیثوں میں کیا ہے ربنا لک الحمد کے لئے کیا ہے کولو اور ربنا لکل حمد آہستہ ہے اسی طرح کولو آمین میں آمین بھی آمین بھی آہستہ ہے آگے آئیے یہ نمبر پانچ پر ایک اور حدیث لکھی ہے کولو اتحیاتو للہ اے کولو اتحیاتو للہ اب یہ اتحیاتو اللہ انچی پڑھو گے کہ آہستہ آہستہ جس طرح کولو اتحیات آہستہ ہے کولو آمین آمین بھی آہستہ ہے اور سمجھے یہ لفظ کولو کا معنی صرف بتانے کے لئے یہ نمبر پانچ کولو اتحیات یہ بخاری شریف صرف ہے ایک سو پندرہ جلد نمبر ایک یہ پانچ دلیلیں مانا کولو جو تیسرا ہم نے استدرال کیا کہ کولو آمین آمین آہستہ ہے جی کیوں یہ پانچ کولو ہیں ربنا اللہ کا الحمد کے لئے چار اتحیات کے لئے پانچ ماں اور ربنا اللہ کا الحمد والا کولو وہاں بھی مانا ہے آہستہ اتحیات میں کولو وہاں بھی مانا کیا ہے آہستہ تو آمین کے لئے کولو اس کا مانا بھی کیا ہوگا آہستہ دو دلیلیں آگے دلیل نمبر تین حضرت ابور اوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیلیں اِزَا کَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الظَّالِينَ فَقُولُ آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَعْفَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ نسائی شریف صفحہ ایک سو چور اتر نسائی صفحہ ایک سو سنتالی صفحہ ایک سو سنتالی اب یہ حدیث علید آئے اب اس حدیث کا معنی بھی سمجھو ایک تو یہاں پر بھی آیا وَلَزْوَالِينَ قُولُ آمِينَ آمین کا وقت وَلَزْوَالِينَ وَلَزْوَالِينَ جو وقت بتایا گیا تو معلوم ہوتا ہے آمین آہستہ ہے اگر آمین جاران ہوتی تو وَلَزْوَالِينَ کو وقت نہ بتایا جاتا پہلا انداز دوسرا انداز فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَقُولُ آمِينَ ملائکہ کی موافقت ملائکہ کی موافقت ملائکہ بھی کہتے ہیں آمین تم بھی کہتے ہو آمین ملائکہ کہتے ہیں آہستہ تم بھی کہو آہستہ ملائکہ کہتے ہیں آہستہ تم بھی کہو آہستہ ملائکہ کی آمین آہستہ تو تمہاری آمین بھی کیا ہونی چاہیے یہ ملائکہ کی موافقت یہ دوسرا استدلاف فَمَنْ وَعْفَقَ تَعْمِنُوا تَعْمِنَ الْمَلَائِقَةِ اس سے استدلال ہے دوسرا دیس تیسرا طرز استدلال یہ آپ کے پاس تیسرا سمجھو اس حدیث کے لفظ آئے ہیں اِنَّ الْإِمَامَ يَكُولُوا آمین سمجھو ہے سمجھو پیارے پیغمبر کہتی ہیں امام والا زوالین کہے تم آمین کاؤ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہے اس کے گناہ معاف اور درمیان میں رسول پاک کہتے ہیں اِنَّ الْإِمَامَ يَكُولُوا آمین اِنَّ الْإِمَامَ يَكُولُوا امام بھی آمین کہتا ہے یہ پیغمبر کریم بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں اگر امام نے اونچی آواز سے آمین کہنا ہوتی تو بتانے کی ضرورت تھی آیا امام آمین کہتا ہے یا نہیں کہتا اگر امام اونچی آواز سے آمین کہتا ہوتا تو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی